پانچ راجیوں کے ویدھان سبا چناب کی سرگرمی ختم ہوئی اب نگاہیں اور تیاریاں ہیں راجستان چناب کی چار راجے میں میری جیت سے بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں تو کانگریس کو امید ہے کہ کام کی بدولت ان کے ستہ واپسی ہوگی ان امیدوں سے پہلے سوبے کی سیاست میں بیان باجیوں نے چنابی ماحول بھی بنانا شروع کر دیا پردیش میں راجنیتک دلوں میں آروب پر تیاروب کا دور بھی شروع ہو چکا ہے اور نیتاؤں کا آنا جانا بھی اس گہما گہمی کے بیچ سچین پائلٹ اندینوں شوشور میڈیا اور ٹویٹر پر ادھک سکریے نظر آ رہے ہیں گور طلب ہے کہ سچین پائلٹ نے ٹویٹر پر کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ فوٹو شیئر کیے خاص بات یہ کہ ان میں سے ایک فوٹو میں سچین پائلٹ ہاتھ میں تیر کمان لیے نظر آتے ہیں اور اسی فوٹو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے کانگریس نیتا آچارے پرمود کشنم کا پائلٹ پریم ایک بار پھر سامنے آ گیا آچارے پرمود کشنم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ راجستان کے پورو اپ مکھے منتری سچین پائلٹ اب نشانہ بھیدے کا وقت آ گیا دراصل سچین پائلٹ نے گروہار کو لوگوں سے ملاقات کی تھی اور کس تصویریں ٹویٹ بھی کر دی اس میں سے ایک تصویر میں پائلٹ کے ہاتھ میں دھنوشبان نظر آتا ہے اسی تصویر کو دیکھ پرمود کشنم نے پائلٹ کے ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا گانڈیو اٹھاؤ اور پرتینچہ چڑھاؤ ارجون کی طرح لکشو بھیدنے کا سمائے آ چکا ہے اب کشنم کے ٹویٹ کو راجستان میں اگلے سال ہونے والے چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے بتا دیکھئے حالی میں مکہ منتری اشو گہلوت نے کہا تھا کہ پائلٹ کو کیندری منتری برانے کیلئے انہوں نے بنا کہے نام آگے کر دیا تو پائلٹ نے بھی ایک کارکرم میں دعویٰ کیا کہ سونیا گانڈی اور راہول گانڈی ویباب گہلوت یعنی اشو گہلوت کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کے پکش میں نہیں تھے پھر بھی میں نے ویباب کی پیروی کر انہیں ٹکٹ دلایا گور طلب ہے کہ راجستان کانگریس کے اندر گھٹواجی کا سنکٹ کافی پرانا رہا ہے اور آنے والے چناب میں کانگریس اس سے کیسے پار پاتی ہے اس پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے پاکش کی بھی اور ویپاکش کی بھی پھر پائلٹ کی ان تصویروں پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی